اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال آیا ہے کینسس سٹیٹ سے امریکہ سے نام ہے ٹریشا ان کا سوال یہ پوچھ رہی ہیں کہ شادی سے پہلے میں ہجاب کرتے تھی اور شادی کے کچھ اچھا بات ایک بیٹا ہونے کے بعد انہوں نے ہجاب کرنا چھوڑ دیا اور جب ہجاب کرنا چھوڑ دیا تو شوہر نے کہا کہ یہاں تو ہجاب کرو یہاں تمہیں طلاق دیتا ہوں دیکھیں اس کی جو اس قسم کے مسئلہ آتے ہیں اس کی وجہ اصل یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے خاطر جب کچھ کرتا ہے تو ہمیشہ بعد میں جو ہے لائف میں پرابمز آتی ہیں سب سے پہلے تو ہمیں دل میں یہ کرنا چاہیے کہ ہم زندگی میں کچھ بھی کریں لیکن اللہ کی خاطر کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی کے لیے کریں یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہوتی ہے سنسیریٹی اور خالص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کرنا اب یہ تکلیف آنے کی وجہ یہی ہے کہ جو یہ ہجاب کرتی تھی جو یہ ہجاب کرتی تھی انہوں نے اپنے شوہر کی وجہ سے ایک ہجاب کیا ٹھیک ہے اب کیونکہ اللہ کی خاطر نہیں کیا لیکن ایک شوہر کی خاطر کیا ٹھیک ہے اب اتنے سالوں بعد جب یہ بتا رہی ہیں کہ بچہ ان کا بڑا ہو گیا لیکن اب وہ ہجاب نہیں کرتی ٹھیک ہے اور ان کے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم نے ہجاب نہیں کیا تو اچھا یہ یہ جو نوبت آئی ہے یہ نوبت آنے کی وجہ کیا تھی یہ نوبت آنے کی وجہ یہی تھی کہ جو جو بنیادی طور پر یہ زندگی جو شروعات ہوئی تھی انہوں نے یہ ہجاب کرنا شروع کیا تھا تھا ان کی اوپر تو سب سے پہلے ایک اللہ کا حکم آتا ہے پھر شوہر کا حکم آتا ہے ٹھیک ہے ایک اللہ کا حکم پہلے ہے کہ عورت کو ہجاب میں ہونا چاہیے انس کو اللہ کی اللہ کے رضا مندی کے لیے ہجاب کرنا چاہیے تھا اب اتنے سالوں بعد ان کا مائنڈ چینج ہونے کی وجہ یہی ہے کیونکہ اگر یہ جو جو انٹینشن تھی یہ اگر اللہ کی خاطر کرتی تو ان کی انٹینشن میں فرق نہ آتا اور نہ ہی ان کی لائف شائل میں کچھ فرق آتا لیکن انہوں نے جو پہلی دف انٹینشن کی تھی شادی کرنے کے لیے تو انہوں نے آہ ہجاب کیا اپنے سمجھے کہ ایک بائی فرینڈ ہے جن سے انہوں نے شادی کرنی ہے اور شادی کے لیے انہوں نے ہجاب کرنا شروع کر دیا اب ان کا بیٹا ہو گئے اب وہ بڑے ہو گئے ابھی کافی سالوں بعد جو ہے اب یہ سیم پرابمز دوبارہ آنے کی وجہ یہی تھا کہ ان کی جو جو مین ان کی جو نیت تھی وہ ایک شوہر تھی اللہ کی رضا نہیں تھی اچھا یہ انسان کو چیز سوچنے کے لیے کہ ہمیں جس نے بنایا ہے ہمیں جس نے پیدا کیا ہے ہمارا جو پہلی آپلیگیشنز ہے ہمارا جو پہلا فرض ہے وہ اللہ کی طرف بنتا ہے وہ اللہ کی طرف بنتا ہے کیونکہ اگر جب انسان کی یہ جو جو بنیاد ہوتی ہے یہ اگر ٹھیک ہو تو زندگی میں تکلیفیں نہیں آتی فور ڈی اگزامپل آپ سمجھیں کہ ایک ایک امارت ایک بیلڈنگ ہے ایک بیلڈنگ کی جو بنیاد ہے وہ آہ سٹرانگ نہیں ہے سٹرانگ کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ اس میں سیمنٹ کم ہے اور مٹی زیادہ ہے ملاور زیادہ ہے اب اب کیا ہو رہا ہے اب کچھ سالوں بعد جو ہے کچھ آندھی آ رہی ہے یا کچھ زلزل آ رہی ہے تو تو بیلڈنگ ہل رہی ہے وہ اتنی مومنٹ کر رہی ہے کہ کہ ایک وقت ایسا ہے کہ جہاں پہ اور لیمٹ کچھ آندھی آئی ہے یا کچھ زلزل آیا ہے تو تو پوری بیلڈنگ کولیپس ہو جاتی ہے اب بیلڈنگ کولیپس ہونے کی وجہ کیا تھی اب یہی اس کی وجہ تھی کیونکہ فنڈامینٹلز اس کا ایک ایک سٹرانگ نہیں تھا اسی طرح جب ایک انسان کی جو جو زندگی کی بنیاد ہے وہ ہونا چاہیے پہلے ایک اللہ علیہ اللہ محمد الرلہ اور سب سے پہلے ایک اللہ کو پریاروٹی دے اللہ سے اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پریاروٹی دے پھر اس کے بعد دوسرے حکامات ایک آپشنل ہوتے ہیں کہ ان کو ان کو پولو کرے یا نہ کرے تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ میں کیا کروں اب کیونکہ دیکھیں اتنے سال زیادہ گزر چکے ہیں تو تو آپ سمجھیں کہ اگر پہلے نیت نہیں کیتی ایک اللہ کے خاتل لیکن جب مرضی ہم یہ دل سے نیت کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ میں نے پہلے آپ کے لیے نیت نہیں کیتی لیکن اب میں آپ کے لیے کرتی ہوں لیکن اب میں شوہر کے لیے نیت نہیں کرتی ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ